جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابو رہا کہتا ہے میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے اس کو آپ جنڈا دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے حضور نے فرمایا اس کا تارو یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی ایک تارو فورت حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا حضرت علی سیافہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رہا کہ میرے آگھ گھنڈا آنے والا سویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جنابی علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تم سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اینہ علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوائے تو آنکھوں کی اوپر آج رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمائے ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ میں فتح لکھ دی ہے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے حضور نے لواب دہاں لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہوگی حضرت علی شہرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گھز اونچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گھز چوڑا تھا حضرت علی شہرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نعرے میں رسول اللہ کا بیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی اُلٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دبعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہے کہ جب میں نے پہنکا تو چالیس گھز دور جا کے گیا